اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کے لئے پف پیسٹری کے ساتھ مختلف ریسپیس لے کے حاضر ہوئے ہیں اور یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی بہت خوبصورت اور بہت ہی مزہدار شام کی چائے کے ساتھ کھانے کے لئے تو یہاں پہ ہم نے ایک پف پیسٹری شیٹ رکھی ہوئی ہے اور بہت آسانی سے مل جاتی ہیں کسی بھی سپر سٹور سے تھوڑا چیز ہے سوسیجز ہیں درمیان سے ان کو کاٹ کے میں نے لمبائی میں رکھا ہوا ہے ٹیماتر، ہری مرش اور کچھ سن فلار سیڈز ہیں بہت مختصر چیزیں اور بہت جلد بننے والی ریسپی تو یہاں پہ ہم اپنی جو شیٹ ہے اس کو کھول رہے ہیں اس کو ہاتھوں سے برابر کرتے ہوئے اس کو بہت آرام سے کھولی ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو اور یہاں ہم نے جو ہم نے درمیان میں سے ہاف کیے تھے ان کو سوسیجز کو یہاں رکھا ہے اور اس کے ناب سے ہم نے اس کو اس طرح سے کاٹ لیا ہے اب اس کو ہم نے اٹھانا ہے اور اٹھانے کے بعد اس کو ہم نے بند کر دینا ہے درمیان میں سے اس طرح سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ شیٹ تھوڑی زیادہ ہے تو آپ اس کو کاٹ کے الگ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ مجھے فیل ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے چاروں طرف سے اس کو بند کیا ہے بند کرنے کے بعد ہم اس کو یو شیپ میں اس طرح سے کریں گے اور اس کے بعد اس کو پروپر طریقے پر بند کر دیں گے اگر بند نہیں ہو رہا تو کچھ پانی بھی آپ لگا سکتے ہیں انڈا بھی لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم نے اس کو بند کرنا ہے کہ درمیان میں سے اس کو تھوڑا سا جو اس کا کنارہ ہے اس کو ہم نے دبا دینا ہے تو اب اس کو ہم بیکنگ ڈش میں رکھنے جا رہے ہیں اس طرح سے اس کو رکھیں گے اور اس کے بعد ہم پانچ رول جو ہیں اس طرح سے تیار کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس کا پھول بنانا ہے تو ہم پانچ رول اسی طرح سے تیار کریں گے اسی طرح ان کو رکھتے جائیں گے اور کٹنے کے بعد ان کو دبا کے بند کر کے تھوڑا سا پانی لگا کے اور اس کو ہم بند کر دیں گے یہ دیکھیں میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتی ہوں تھوڑا سا کناروں پہ پانی لگایا ہے اور لگانے کے بعد اس کو ہم نے بن کیا ہے بن کرنے کے بعد اس طرح سے دبایا ہے اور پھر دوبارہ سے ہم نے اس کو دبا کے نیچے کی طرف کر دیا یہ دیکھیں درمیان سے میں نے ساری جوہین کو دبا کے نیچے کی طرف ڈاؤن کر دیا ہے اور اب یہ ہم نے تمائٹر لیے ہیں چیری تمائٹوز کو لے کے درمیان میں ہم نے ایک پھول سا بنا دیا ہے اس طرح سے رکھا ہے ساتھی ساتھ ہری مرش کو لے کے تو ہم ڈیزائن کریں گے تو فیلحال ہم یہاں پہ انڈا جو ہے وہ لگانے جا رہے ہیں تو انڈا یہاں پہ چاروں طرف اچھی طرح سے لگا دیجئے آپ بے شک ٹماتر رکھنے سے پہلے بھی انڈا لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ ٹماتر جو ہیں اس کے اوپر لگائیں اور اس طرح سے یہ اچھی طرح سے چھپک جائے گا چلی جی انڈا بھی ہمارا تقریباً ہو گیا آپ نے ان پانچوں رولز جو ہیں ان کو آپس میں جوڑنا ہے اور اب یہ ہری مرش ہم نے ایک ہی رکھی تھی اس کے چھوٹے چھوٹے باریک سلائسز کاٹے ہیں اور کاٹنے کے بعد اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر ڈیگوریٹ کر دیا ہے آپ جس طرح سے بھی ڈیگوریٹ کرنا چاہیے یہ آپ کی مرزی ہے آپ کو جس طرح سے خوبصورت لگے آپ اس طرح سے اس کو ڈیگوریٹ کر دیجئے اب باری ہے ہمارے سن فلور سیڈ کی اگر آپ کے پاس سن فلور سیڈ نہیں ہے تل ہے تو آپ تل بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ میں ایک ایک کر کے تو ہاتھوں سے اس کو بہت اچھی طرح سے اس کے اوپر چپکا دوں گی جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ تل لگانا چاہے سفید تل کالے تل یا آپ کلونجی سیڈز بھی لگانا چاہے تو وہ آپ کی اپنی پسند ہے کہ آپ کچھ بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں مقصد ہمارا اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے تو یہ ہم نے بیج اس کے اوپر لگائے ہیں ہمارا اوون بالکل تیار ہے گرم ہے اس کو ہم بیس منٹ کے لئے اس کے اندر رکھیں گے ہمارے پاس یہ جو باقی کی شیٹ بچ گئی تھی اس کو ہم نے دوبارہ سے بیلا ہے اور یہ چیز کے اندر ہم ہاف سوسیج رکھنے کے بعد اس کو یوں فولٹ کریں گے اور اس کو اس کے اوپر یہاں پہ رکھیں گے اس طرح سے ہمیں جتنے چاہیں ہم اتنے بنا لیں گے فیلحال میں یہاں پہ دو رکھ رہی ہوں اور اس کو رکھنے کے بعد ہم نے اس کو اتنا کاٹنا ہے جتنا ہمیں ضرورت ہے تو یہاں سے درمیان سے ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں اور اس کو بیلنس کر لیتے ہیں چاروں طرف سے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے اس کو کاٹ لیا ہے اب اس کو ہم اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد ہم اس کو بند کریں گے پہلے چھوٹی سائٹ کو ہم اندر کی طرف فولڈ کریں گے اور پھر ہم بڑی والی سائٹس کو فولڈ کریں گے اور اس کو ہم نے گول نہیں بنانا اس کو تھوڑا سا ہم نے بلکل سیدھا رکھنا ہے تو یہاں سے اس کو ہم نے دبا دیا ہے بہت اچھی طرح سے اور بند کر دیا اب ہاتھوں سے ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے تو اس طرح سے کرنے کے بعد اب ہم چھوڑی کے ساتھ اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیزائننگ کریں گے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے ہم نے کٹ لگانے ہیں لیکن کٹ ہمارے ڈیپ نہیں ہونے چاہیے اس کو پھٹنا نہیں چاہیے تو یہ ہم نے اس طرح سے دونوں طرف سے کٹ لگا دیئے ہیں کٹ لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم انڈا جو ہے اس کو اپلائے کریں گے اور انڈا لگانے کے بعد اس کے اوپر میں تھوڑی سی تل جو ہے ان کو لگا دوں گی اور اسی طرح جو دوسرا والا ہے اس کے اوپر اگر آپ چاہیں تو آپ تل لگائیں یا جیسے کہ میں نے کہا سن فلور سیڈ لگانا چاہیں یا کلونجی سیڈز لگانا چاہیں کچھ بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں میں یہاں پہ دوبارہ سے سن فلور سیڈ لگا رہی ہوں اور ان کے اوپر ہم ہاف کاٹ کے تو ٹیماتر کا رکھ دیں گے ہمارا پھول بھی تیار ہو گیا ہے اور ہمارے رولز بھی تیار ہو گئے ہیں اور دیکھئے کتنے خوبصورت اور زبردست لگ رہے ہیں آپ کو یقینا ان کو بنا کے مزا آئے گا بازار سے زیادہ اچھی چیز آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اور اپنی شام کی چائے کا لطف جو ہے اس کو دوبالہ کر سکتے ہیں تو چلیے ہم نے بھی اپنی چائے بنا لی ہے اور ساتھ میں آپ کو جو رولز ہیں ان کو کٹ کے بھی دکھا دیتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسے لگے ہیں اور شکل سے تو یقینا یہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو چلیے اب اس کو ہم تھوڑا سا کاٹتے ہیں اور کاٹنے کے بعد آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی مزہ دار ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے مہمانوں کو موقع دیجئے گا کہ وہ آپ کی تعریف کر سکے تو چلیے اگلی رسپیتہ کی جازت چاہوں گی اللہ نے کے بعد ہو آپ سب کا